اچھا یہ یہاں پہ جو چلتی ہیں ان کو بولتے ہیں موربس اسلام علیکم ایرون اچھا جی یہاں پہ صبح کے ساڑے چھے بجے رہے ہیں اس وقت اور ناشتے کا وقت ہو گیا تو میں جو ہے ناشتہ کر کے اب یہاں سے فلورنس سے پھر ہم جو ہے ہوتل کو بولیں گے کوت پائے اور ہم جو ہیں وینیس کی طرف جائیں گے تو لٹس کو ہیف سم ناشتہ ناشتہ کرتے ہیں اور ناشتے کے بعد ہم اپنا سفر کو کنٹنیو کرتے ہیں وینیس کی طرف پھر آگے بڑھیں گے تو لٹس کو تو جی جیدر ناشتہ کر رہا ہوں ادھر سے پھر یہ ویو ہے پیچھے کبھا بھی بول رہا ہے کائیں کائیں تو یہ ادھر کا ویو ہے میں ہوں آپ کو دکھائیں آپ کو ابھی بتایا تھا کہ ناشتہ کریں گے میں سے بیٹھ کے ناشتہ کرنے کے بعد تو یہاں سے نکلوں گا ریزورٹ یہ جو ہے ہوتل جو ہے یہ بہت زوجہ سوٹل ہے میننگ کہ سکون سے رات میں مغری کے شورہ ہے وہ یہ کہ ادھر انٹرینٹ نہیں چل رہا تھا جس کی وجہ سے میں کافی چیز اپنی نہیں کر پایا مگر اب جو ہے ناشتہ کر کے یہاں سے نکل لے کا وقت ہے تو چلیں ناشتہ کرتا ہے اسلام علیکم میں جو ہے اپنی ریکارڈنگ کرنا بھول گیا تھا جب میں اپنی یہ ریزورٹ تھا وہ لیف کر رہا تھا تو اب جو ہے ہم فلورنس کے اندر داخل ہو چکے ہیں ہماری دعا ہے کہ ہمارا سفر جو ہے وہ اچھی طریقے سے گزرے اور میں نے بولا جانے سے پہلے جو ہے آپ کو تھوڑا سا فلورنس کی گلیاں دکھاتا ہوا وینس تک کا راؤٹ بناؤں سب سے پہلے چیزیں آگے جو گاڑی آپ دیکھ رہے ہیں اس کے در میری بیگم بیٹھی ہوئی ہے بیگم جو ہے یہاں سے ٹھین لے کے وینس تک جائیں گی اور میں رائٹ کر کے جاؤں گا ایس آلویز میرے ساتھ ہمیشہ کی طرح دھوکہ ہوا ہے بیٹھ سکے کوئی بات نہیں ہے مجھے ویسے بھی سولو رائٹ کرنے میں زیادہ مزا آتا ہے تو پھر یہ چیز اب چل رہی ہے میں نے بولا یار آپ کو یہ دکھا دوں اور وینس میں ہے بہت مزا آیا اور زبردستہ سٹی ساری وینس بول رہا ہوں فلورنس کے اندر ادھر کی ہسٹری کسی زمانے کے اندر یہ کوئی سیٹ سٹی بھی استعمال کرتے تھے کوئی سیڈرز جو ہوا کرتے تھے اور اب جو ہے وہ ایک ہسٹری سے فیلڈ ہے ٹورس جو ہے بزلنگ رننگ اراؤنڈ کر رہے ہیں تو یہ ایک چیز تھی میں نے اللہ تھوڑا آپ کو جانے سے پہلے یہ دکھا دوں ہمارا سفر آج کا جو ہوگا وہ ساڑھے تین چار گھنٹے کا سفر ہوگا چار گھنٹے پکڑ لیں آپ تو موسٹ لائٹلی ویگم جو ہے وہاں پہ پہلے پہنچ جائیں گی اور میں بعد میں پہنچوں گا تو ہیونگ سیٹ دائٹ میں اللہ جب جا رہا ہوں تو آپ کو یہ ایک چھوٹی سی چیز دکھا دوں البتہ یہاں سے جب ہم پہنچیں گے وینس وینس کے اندر ہمارا ایک دن کا اسٹے ہے اور پھر اس کے بعد جو ہے ہم نکلیں گے قریشہ کے لیے سلوینیہ بھی ہم پاس کریں گے مگر قریشہ جا کے ہم رکیں گے تو ایک اچھی چیز یہ ہو جائے گی یہاں پہ کہ اب جو جس جو راؤٹ میں لے رہا ہوں اس کے اندر جو ادھر کا فیمیس بریج ہے وہ بھی کونس آفر کرنے کا موقع بلے گا تو میں اس ٹیم پہ ٹرین سٹیشن کی طرف بڑھ رہا ہوں بیگم کو وہاں پہ چھوڑیں گے اور پھر وہاں سے ہم اپنی رائٹ کنٹینیو کریں گے وینس کے لیے تو اس ٹیم پہ جو ہے یہاں پہ صبح کا ٹائم ہو رہا ہے ساڑھے دس بج رہے ہیں تو ہم جو ہے اپنے ٹرین سٹیشن کی طرف بڑھ رہے ہیں اور پھر اس کے بعد جو ہے ہم وینس کی طرف نکلیں گے یار ایک چیز مجھے بولنی پڑے گی اگر آپ سامنے دیکھیں یہ وہی بریج ہے جس کی میں بات کر رہا تھا آئیکونک جو کراس آور کرتا ہے تین بریجز جو یہاں پہ بنے میں بڑا زبردست ہے تو ہمیں اب موقع ملے گا اس کو کراس آور کرنے کا آگے جا کی کیونکہ فلورنس کے اندر ہے ٹرین سٹیشن خوبصورت مجھے بڑا لگا یہاں پہ یہاں کا سلکہ جو تھا وہ اور آرٹ سیٹی گیلری وغیرہ یہاں پہ بنینے ہیں میں نے گیلری تو وزٹ نہیں کری مگر یہاں پہ اگر آپ کبھی یہاں ہیں تو یہاں پہ آرٹ گیلری بھی ایک ہے آپ بھی وزٹ کر سکتے ہیں اور وہاں پہ آپ جو ہے جو آرٹ ورک یہاں پہ رکھے ہیں پرانے زبانے کے ہو دیکھ سکتے ہیں سٹی کے اندر ایک عجیب سی خوبصورت سی وائب ہے بہت مزا آتا ہے یہ جو ریور پورا چل رہا ہے اس کی ایک الگ ہی لک ہے فر سم ریزن ایک وینش لک جو ہے نا وہ یہاں پہ ہے تو بڑا زبردست مجھے آرکیٹیکٹ اور ان چیزوں میں فلورنس نے دل جیتا ہے تو اب جو ہے چلیں زیادہ ہو گیا بار بار چلیں گو رہا ہوں تو لیٹس کو دراب بیگم آف اور لیٹس کو یہ وہ بریج ہے جس کی میں بات کر رہا تھا اگر آپ کے رائٹ سائٹ پہ دیکھ رہا تو یہ ایک بریج در ہے اور دوسرے سائٹ کے اوپر یہ تین بریجز ہیں تو اب جو ہے ہم یہ کرس کر کے سٹی کے اندر جائیں گے تو یہ دونوں سائٹ کے اوپر آپ کو وہ بریج جو ہیں جو کرس اوپر کرتے ہیں فلورنس کے اندر مین فلورنس کے اندر وہ یہ وہ ہیں تو فائنلی اب یہ بھی کرس کرنے کا موقع مل گیا ہمیں کیونکہ میں چاہ بھی رہا تھا ایر بائک کے اوپر ایک بار ادھر کرس کرنے کیونکہ پچھلی بار جو تھا میں کیپ کے تروہ آیا تھا ٹیکسی لے لی تھی اس وقت کی ٹیکسی کے اندر بیگم جیسے آپ کو بتایا تو خیر ایک اچھی چیز یہ ہے فلورنس کی مجھے جو یہاں پہ ایک بیزینس جو دکھی لوگوں کی یہاں پہ لوگ زیادہ تھے مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ روم سے زیادہ لوگ فلورنس کے اندر تھے پتہ نہیں کوئی فیسٹیول ہے کیا ہے ایڈونٹ نو ملہ علم تو مجھے یہاں پہ وہ لوگ زیادہ لگے کمپیرڈ ٹو روم انسپیشلی ملانوز کے اندر تو کوئی بھی نہیں تھا بلکل خالی تھی تو خیر وہ مجھے بعد میں پتا چلا کہ یہ سارے ویکیشنز میں چلے جاتے ہیں تو ملانو بکھمز آمم 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 نوباری لیوز صرف جو ٹورس آتے وہی ہوتے ہیں تو خیر یہ آمم اب یہاں سے چل رہے ہیں آپ ایک چیز نوٹ کر رہے ہیں کہ بڑی کنجسٹر قسم کی آم ملانوز کے اندر سائٹ کے اندر انہوں نے میررز وغیرہ لگائے میں تاکہ آپ کو ایسیلی پتا چلے کون آرہا ہے کون جا رہا ہے تو خیر چلیں آپ کو فردر دکھاتے ہیں سٹیٹی کو اور ٹرین سٹیشن پہنچتے ہیں تھوڑا سا راستہ رہ گیا اب یہاں سے ٹرین سٹیشن کا تھوڑا سا لوکر ہے میں نے لیا ہے یہ آپ کو دکھاتا رہا ہوں ساتھ ساتھ جیسا چل رہا ہے ویسا دکھا دوں بس یہ ہے کہ یہاں پہ کیونکہ کراس انٹرسیکشن ہوتا ہے لوگ کراس کر دیتے ہیں سٹریٹ تو آپ کو بڑا کیرفل ہو کے چیزیں کرنی پڑتی ہیں مگر ہم زیادہ دور نہیں ہیں مگر یہ سٹرکچر بڑا پیارا ہے یہ ٹرین سٹیشن کا ہی سٹرکچر ہے یہ لیف سائٹ کے اوپر جو آپ دیکھ رہے ہیں مگر مجھے آگے سے ہی گاڑی کمان کرانا پڑے گا میننگ بائک تو میں ٹیکسی کے پیچھے پیچھے چل رہا ہوں جیسا ہوگا یہ بتا دیں گے کدھر ہے کیا ہے کیونکہ بیچ کے اندر ٹرین ٹریک جو ہوتی ہے ٹرینس جو رن ہو رہی ہے سامنے دیکھ رہی ہے آپ کو اس کے ٹریک ہے جس کی وجہ سے کراس آور کا ایشی ہوگا شاید کونس لائک لی جہاں تک مجھے لگتا ہے یار آپ رش چک کر رہے ہیں یہاں پہ ٹھیک ٹھاک قسم کا رش ہے یار یہاں پہ آئی گیس میں سوم کر رہا ہوں کہ کافی لوگ ادھر جو ہیں اس ویل بی سٹیشن سے ٹرائیول کرتے ہیں میننگ روم سے جو لوگ جو ہیں فلورنس آ رہے ہیں یا وینس سے آ رہے ہیں یا ادھر سے جا رہے ہیں وہ یہ پرفر کرتے ہیں ایسیر 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 کے لیے تو جس صاحب کا رش ہے اس سے یہ ہی لگ رہا ہے اچھا یہ گیو ٹرن آگے تو اب جو ہے ہم بیسکلی ادھر بیگم کو اتارتا ہوں یہ جہاں بھی لیکسی رکھیں گے ادھر میں بائک کو رکھتا ہوں انہیں چھوڑ کے ہم ریسٹ آف در ٹرپ جو ہے اپنا کٹیلیو کرتے ہیں اور انشاءاللہ پہنچتے ہیں وینس تو پہلے جو پارٹ ہے میں یہ کرڑوں یہاں پہ آپ کو پتا ہے بیگم کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے ورنہ ادھر وائز میرا ٹور کبھی بھی کینچل ہو سکتا ہے تو چلیں بیگم کو جھرہ چھوڑتا ہوں پسے جی میں نے سب مجھے بتا رہا ہے یہاں سے ہنڈرڈ سکسٹی کلامیٹرز راستہ میں کچھ اتنا تھا نہیں سینک تو ریکارڈ نہیں کی تو اب جو ہے میں رکھا تھا تھا اینرڈی ڈرنک وغیر لینے ایک منسٹر جو ہے ہم نے چھک ڈاؤن کر لیا ہے میں نے چڑھا لیا ہے سہی والا تو اب جو ہے ہم مینسٹ کے لیے یہاں سے نکل رہے ہیں بہت پلیٹ راستہ ہے کوئی ٹنل آفٹر ٹنل ہی آئے جا رہا ہے تو خیر چلیں کچھ آئے تو ریکارڈ کروں گا بڑھنا مینسٹ میں ہی ملتے ہیں رہے Meet رہے عرسا رہے موسیقی 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 ہمیں گا تیکس طول کا وہ دیں گے سوائے اسم کچھے اسم کچھے اسم کچھے گروہ آیسا ایسا آیدہ آیدہ آیدھانا جو ہم نے ایک دی دیا آیدھانا جا ہوا سے ہم انتری کر رہے ہیں جی آیدھانا 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 ترمجھا ہمانا فیسری اور ہمانس کے پیسی اپنے ہونے سے پہنچ چکے اب جو ہے میں بیسیکلی اپنی ہوتل کی طرف جا رہا ہوں اور ہوتل پرینلی ہے وینیسی ایرپورٹ کے برقل قریب اس کی وجہ یہ ہے کہ کل جو ہے وہ بیغم مری فلائی آؤٹ کریں گی تو دور ہوتا تو مجھے ایشو ہوتا تو ملائیر یہی بہتر ہے پوٹل یہاں پر لے لیتے ہیں اور پلس برنس ویسے بھی واکنگ اور وہ بوٹ والا ٹاؤن ہے تو ہم جو ہیں ادھر سے یا تو کوئی ٹیکسی وغیرہ لے کے یا کوئی کیب لے کے بسز بھی چلتی ہے وہ لے کے چلے جائیں گے حالانکہ جو مین آئیلنڈ ہے وینس کا جہاں پہ جس جگہ کے لیے مشہور ہے وہ تو لیٹرلی یہاں سے پانچ منٹ دور ہے رائیڈ میں اور ٹیکسی سے بھی آپ چلے جائے تو پانچ منٹ دور ہے تو میں ملائے پرفیکٹ لوکیشن ہے کوئی بات نہیں ویسے بھی وہاں پہ پارکنگ کا ایشو آتا جس طریقے فلورنس کے اندر جو تھا آپ نے دیکھا کنجسٹ سٹریٹس نہیں بہت زیادہ وہاں پہ بھی پارکنگ کا ایشو ہے تو وہ سارے واکنگ ٹاؤن ہیں یہ بیسیکلی ٹو اٹریک ٹورس تاکہ چہل پہل رہے اور وہاں پہ ایکٹیپڈیز ہوں تو خیر اینیوے میں یہاں پہ پہنچ چکا ہوں پھوٹل پہ جا کے چک ان کرتا ہوں بیگم نے ہماری ٹرین دی تھی جیسا آپ کو پتا کچھ وڑتا ہوں وہ تنک پہنچ چکی ہیں پھوٹل پہ تو آل جس گو ایڈ میں سمان اتارتا ہوں پھر اس کے بعد دیکھتا ہے مجھے کیا کر لیا چلیں ابھی کے لئے اتنا ہی بکیا ہے جب وینس کے مین آئیلنڈ کے لئے جائیں گے تو آپ کو بھی دکھائیں گے بٹ ویلکم چو وینس بچہ جی اب جو ہے ہم ہوتل کے در میں تھوڑا فریشن اپ ہو گیا ہوں تو چل کے جو ہے تھوڑا وینس دیکھتے ہیں اور وینس کا جو ادھر چیز ہیں وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں بیگم کو آخری دن ہے ان کو بھی جو چینجیں دیکھنے ہیں وہ دیکھ لیں اور پھر یہ تو چل جائیں گے اور پھر اپنی جرنی جو ہے وہ آگے تک چلے گی تو ابھی جو ہے اس وقت ہوتل کے اندر بیٹھا وہ پھر انشاءاللہ وہاں پہ پہنچنے کے بعد کچھ کھانا پینا کریں گے جو دیکھنا ہے وہ دیکھیں گے جو بورٹ کی رائیڈ ہے وہ کرنی ہے وہ کر لے گے پھر اس کے بعد اس کے بعد یہاں پہ انڈ کریں گے پھر جو ہے ہم اٹلی چھوڑنے کی پلاننگ کر دوں گا تو خیر میں نے سوچا آپ کو یہ بتا دیں فیشن اپ ہو چکا ہوں تو لیٹس کو اچھا جی اب جو ہے اربانی ٹیکسی آگئی اب ٹیکسی کے اندر جو ہے بیسکلی وینس جا رہے تو وینس آپ کو وہاں پہ پہنچنے کے بعد ہم گیارہ نمبر کی بس پہ ہوں گے ہمانے ٹانگوں کے اوپر پورا وینس جو ہے پیتل دیں گے کیونکہ ہر چیز قریبی ہے اور بکھے جو چیز کرنے کی ہے اس کے اندر چلنے کی ضرورت ہے نہیں ہم جو ہے وہ کشتی لے لیں گے ای تنگ کو بورٹ ٹیکسی کہتے ہیں کیا کہتے ہیں البتہ ہم وہاں پہ جا کے وہ بھی آپ کو بتا دیں گے تھوڑا یہ بھی بتا دوں گا کہ اس کی کاؤس کیتی ہے پبلک ٹرانسپورٹیشن ادر سستی ہے اگر ائرپورٹ فور ایکزامپل آپ جو ہے بینس کے ائرپورٹ پہ آ رہا ہے ائرپورٹ سے جانے میں آپ کو صرف ڈیرڈ یورو کا ٹکٹ ہے ایک بندے کا وہ آپ لے لے ہر گھنٹے کے بعد چلتی ہے مگر ہم ہمیں عادت ہے تھوڑے دکھڑے شہداد ہیں تو ٹیکسی لیے کے ہم جا رہے ہیں تو اب وہاں پہ جا کے جو ہے بینس کو ایکسپلور کرتے ہیں پھری دیر ہو گئی دن دھلنا شروع ہو چکا یہاں پہ ساڑھے چھے کا ٹائم آہ نہیں چھے بیس کا ٹائم ہو رہا ہے تو خیر جتنا ہو سکے گا دیکھیں گے پھر بعد میں میں ڈرون شوٹس ادھر لی رہی کچھ کروں گا بعض جگہوں پہ آلاو نہیں ادھر بھی ویسے آلاو تو ہونا نہیں چاہیے اس کی بجائے یہ ہے کہ ائرپورٹ بلکل برابر کے انر ہے اور دسٹرکشن آ جاتی ہے اور وہ پھر ڈرون کے اندر بھی دیچائے والنے پر برامی کے قریر تینک آف آلاو نہیں کرتے مگر اس کا بھی ویسے آراؤن جو ہے ہم ڈھونڈ لیتے ہیں کچھ نا کچھ تو ادھر بھی دیکھیں گے کہ کسینا کسی طریقے سے ویسے آراؤن دیکھ لیں اور آپ کو بھی وہ پرسی ایریل ویو جو ہے وہ آپ کو دیکھائیں تو چھنے پہنچتے ہیں پھر آپ کو دیکھائیں پھر آپ کو دیکھائیں موسیقی اچھا جی ابھی اس وقت میں یہ جو پوٹ کٹ ہوا رہا ہے اس کے اندر بیٹھا ہوں اور اور پیچھری ہمارا یہ کشتی چلانے والا بندہ ہے اور یہ جو بریج اوپر ہے یہ یہاں کا ایک آئیکنک بریج ہے جب یہاں پر پاس کریں گے تو آپ کو دکھاؤں گا کہ یہ کیوں اتنا فیمیس ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں چلی آپ کے دوسرے سایڈ سے دکھاتا ہوں پہلے یہ بریج ہو جائے تاکہ آپ اوپر کا بھی دیکھ سکے ہیں تو یہ وہ بریج ہے جو کہ ادھر کا ایک آئیکنک بریج یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک آئیکنک بریج اچھا یہ یہاں پہ جو چلتی ہیں ان کو بولتے ہیں ورہ بس اور یہ آپ کو جو ہے سسی پڑھتی ہیں کمپیر ٹو ورہ تیکسی ٹائپ کی اس بورڈ کے جو کاسٹ آئی ہے مجھے کو باوت رفلی ہنڈرین ٹونٹی راولز تیس منٹ کی رائیڈ چلیں کوئی برث اٹھ کیونکہ جو سینک ویوز ہوتے ہیں بہت خوبصورت ہے تو اینیوی میں نے علا یہ آپ کو ڈیفنیلی دکھانا بنتا ہے اچھا زبروس محول ہوا ہوا ہے سورج اس ٹیم پہ جو ہے وہ ڈھلا ہوا ہے یہاں پہ جو اس ٹیم پہ شام کے ساڑے آلماست سات بج رہے ہیں اور موسم جو ہے وہ میٹھا میٹھا خوبصورت ہے تو میں نے دو خاص طور پہ یہ علی لئے میں لگ خلے اس کے انتر جائیں گے ورنہ آپ کو یہاں پہ وہ ٹیکسیز بھی ملتی ہیں جو کہ مورو رائز بورٹ ہوتی ہیں تو وہ میں نے لینا پرفر نہیں کر رہا ہمیں لائیر جس ٹائپ ہی ہوتی ہیں جو پوش ہوتی ہیں تو وہ زیادہ بہتر ہے یہ سامنے کا بیو ہے وینس اس کی کنال بیک میں آپ کو انگیاں پہ چرچز چلیتے ہیں یہ سائیڈ کے اندر جو ہیں یہاں پہ ریسٹرانٹس ہیں جو کہ ورسائیڈ کے پر منہ میں پڑے ہیں تو اب جو ہے ہم جا رہے ہیں مارکو پولو کے گھر کی طرف کسی زمانے کے اندر پاکستان کے در یہ دوسرے پولز وغیرہ کے اندر آپ لوگوں نے گیم بھی کھلو گا مارکو پولو ویسی وجہ سے مشہور ہے کتان بغیرہ کی وجہ سے کہ جی اب جو ہے یہاں سے ہم داخل ہو رہے ہیں ایک نیرو قسم کی گلی پانی نہر جو کہ ہمیں لیڈ کر کے لے کے جائے گی مارکو پولو کے گھر کی طرف so every boat which is in venice is used as a car yes so that's their transportation basically okay and every house in this building first floor and up where people live but the lower floor narrator ڈالوڈالوڈالوڈالوڈالوڈالوڈالوڈالوڈالوکم adosربارental تھا so untرے فال رمци 온몸ڈالوڈالوڈالوڈالوڈالوڈ جمویر سر او SSR سر ا SOLT ڈالوڈالوڈالوڈالوڈالوڈالوڈالوڈالوڈالو mini radiator ڈالوڈال standalone vs رل34 م potential اور یہ موجود ہے کہ مارک پولا ہوسی میں تک کرتے ہیں نا این چلوڑا ہوسی میں ایک دنیا میں ہوسی میں ایک دنیا میں ہے حسنا ہوسی میں جب آپ پولا ہوسی میں ایک دنیا میں ایک دنیا میں لیکن ملتا ہے شاید ملتا ہے یہیتا ہے یہ صاحب مارکو پولو یہیتا ہے کم ملتا ہے یہ ایک اول ملتا ہے مارکو پولو یہاں باستا کرپٹ یہاں بھی جو ہے سارے کارپیٹ سپائیسز وغیرہ چیز ہے نیچے تو یہ مارکو پولو کا گھر تھا چلے ہم افیشلی اب یہ بھی بول سکتے ہیں کہ جی ہم جو ہے ایو ایس اے پاکستان ان انڈیا ٹور کے اندر ہم مارکو پولو کے گھر کے پاس سے بھی ہو کے گھدر چکے اور وہ بھی کشتی میں کیا بات ہے موڈ سائیکل کے پر سفر ہیں اور کشتی کے اندر مارکو پولو کا ہم نے گھر دیکھا یار سامنے جو ہے یہ کراسنگ ہوگی ہے کشتی ہی جا رہی اور دوسری جا ہے کراسنگ ہوگی ہے آہ.. یہ ہے یہ مجھے ہیں جاکمو وکاکسانوور جاکمو کیایییو زیادہростہ الیامریکیانی کے لگے ہونے ونیسے اور یہ جو ہے اگر آپ چاہل کر رہے ہیں تو اس کا خیال رکھے گا کہ آپ کی ادھر جو ہیں یہ سرٹک چیزوں ہوں گی جس کے ادھر آپ دوزریں گے سرٹک پر سے یہاں پہ یہ پوری شپ جو ہے وہ ٹلٹ ہوتی ہے اور کیونکہ یہ بلکل میں ہاتھوں پر کروں گا تو اس کی سیلنگوں ہاتھ ہلا سکتے تو اسو پروسسنگ دردتے ہیں جب دو بوٹے گزار رہی ہیں تو یہ سکتے ہیں پڑی انٹریسٹنگ سینریو تو وہ جو ہے اب مگر جیسے ہی آپ اس کے پارے گی کرتا نا ایک دن سے نائٹ ہو پر ہوتی ہے اور سامنے کا بھی یہ فناملہ وینس کو آفٹن جو ہے فلوٹنگ سٹی بھی بولا جاتا ہے کیونکہ ایٹھ ہز ایڈ 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 فیسنیٹنگ ہسٹری اس کے پیچھے جو کہ ملینیمز تک ٹریک بیک کرتی ہے اس کی ارلی فاؤنڈیشن جو ہے آپ کو ملتی ہے پیفت اور ایٹھ سینچوی سے جب یہ وینس جو ہے ایک ایمپائر فال ہوئی تھی جیسے یہ ویسٹرن رومن ایمپائر جو تھی جب فال ہوئی تھی فیفت سینچوی میں تو ریفیجیز یہاں پہ آئے جو کہ بھاگ رہے تھے جرمک ٹرائب کی طرح وہ یہاں پہ آکے سیٹل ہوئے وینس نے اپنی پیک حاصل کری ٹریڈ کے اندر وہ ٹوافت تو سکسٹین سینچوی کے اندر جب وینس ایک میڈل ایجز کے اندر نون سٹی بنا جو کہ ٹریڈ ہب کے طور پہ جانا گیا یہ سٹی جو تھا کرسیڈر کے لیے ایک میجر رول پلے کرتا تھا ٹریڈ روٹس کے اندر اور وینس کی ایک نامی کنڈیشن جو تھی اس زمانے کے اندر ترائیف کرا کرتی تھی وینس بکیم ایجر سٹی بیسیکلی فور دی آرٹ اور کلچر درائیف کنڈیشن پریڈ تو یہ تھوڑی سی اس کی ہسٹری تھی مگر اس کے باوجود جو ہے نائنٹین سینچوی کے اندر فالوئنگ دی انفورچنیٹ ایونٹ جو ہوا تھا ایٹین سکسی سکس کے اندر وینس جو ہے وہ بکیم پارٹ آف کنگڈم آف ایٹلی پرائر ٹو دائر آپ کو پتہ یہ الگ اپنے اس کے اندر رہتا تھا تو یہ ایٹین سکسی سکس کے اندر ایٹلی کا حصہ بنا اور ٹوڈے وینس کنٹینیو ٹو انچینٹ کافی سارے جو وزیٹرز ہیں وہ یہاں پہ آکے وزیٹ کرتے ہیں اس کا یونیک چارم ہسٹری لینڈ مارک جو ہے یہاں پہ دیکھتے ہیں اس کا نیٹورک آف کنالز جو ہے وہ دیفائنڈ ایٹس آئیڈنٹی ٹرو دی سینچریز کے وہ اس طریقے کا بنا ہوا ہے تو یہ چھوٹی جی اسٹری تھی میں نے سوچا آپ کو بتا دوں تو اب جو ہے تھوڑا سا ووک کرتے ہیں ووک کر کے آپ کو تھوڑا سا دکھاتے ہیں اور پھر اس کے بعد جو ہے میں یہاں پہ ہی ولوگ اینڈ کروں گا اور جو ہے ہم آگے چلیں گے اپنی ہوتل کی طرف اور کل تو بگ ڈے ہے اور پھر یہاں سے ہم کریشہ کی طرف پڑھیں گے تو چلیں آپ کو بکھے دکھاتا ہوں کل جو تھے ہم فلورنس کے اندر تھے آج جو ہے ہم وینس کے اندر ہیں تو اب اس کو کیا بولیں فلورنس تھے وینس کی گلیاں اور ادھر بھی وہی سیچویشن ہے کاروڈ کی جو ہمارے کل والے ٹرپ میں تھی فلورنس کے اندر تو ادھر آپ کو ایک وہ لائف جو ہے نظر آ رہی ہے کمپیرڈ ٹو روم اور ملان سے اب یہ جو ہے یہ یہاں کا ایوننگ کا ویو ہے آہ سورے ڈھڑ چکا ہے اور یہ یہاں کا نظارہ ہے آہ ریسٹورانٹس کی لائٹس جو ہے وہ آن ہو چکے ہیں اور بہت دور دور چھویو ہے اب یہاں سے ایڈونٹ تنک کیمرہ اتنا جسٹیفائی کر رہا ہے یہ ہمارا ویلوگ تھا وینس کا امید کرتا ہوں آپ کو پسند آیا ہوگا اگر پسند آیا تو پلیز ڈو لائک سسکرائب اور شیئر مائی ویڈیو انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلے ویلوگ میں ابھی تک کے لئے فیامان اللہ اپنا خیال رکھے گا خدا حافظ موسیقی